جنوب کی ریاست تمیلاڈو میں قومی کانسل برافر اردو زبان کے سنٹر کئی ایک طلبہ کے لیے اردو اور عربی سیکھنے کا اہم ذریعہ بن چکے ہیں میل وشارم میں موجود ایک سنٹر میں بلا لحاظ مذہب و ملت طلبہ اردو اور عربی زبان سیکھ رہے ہیں دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ تمیلاڈو کے میل وشارم میں واقع سی عبدالحکیم کالج گوشتہ پچاس سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے سال دوہزار پانچ میں کالج کی انتظامیہ نے قومی کانسل برافروں کے اردو زبان کا مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا مقصد صرف یہ تھا کہ اردو بولنے والے اردو پڑھنا اور لکھنا بھی سیکھیں کیونکہ علاقہ زبان کے غلبے کی وجہ سے اس پورے علاقے میں اردو صرف ایک بولی بنتی جا رہی تھی لہٰذا سب سے پہلے اردو والوں کو اردو سکھانے کے لیے قومی کانسل کا مرکز شروع کیا گیا ہمارا سنٹر سب سے پہلے ہم نے اردو کا سیٹیفیکٹ ڈپلومہ کو شروع کیا تھا اب اس کی شروع کرنے کے اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے زلے کے اندر خصوصا ہمارے شہر میں اور اطراف میں اردو بولنے والے بہت سارے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اردو لکھنے والے بھی اور پڑھنے والے بھی بن جائیں جس کی وجہ سے ہم نے بہت ہی اس کے لیے انسی پیول کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری کالیس کو سنٹر مخرق کیا اردو کے بعد ڈپلومہ ان ایربیک اور عربی میں سیٹیفیکٹ کورس کا یہاں آغاز ہوا اس کے بعد قومی کانسل کا کمپیوٹر ڈپلومہ کورس بھی شروع ہوا اب کالیج انتظامیہ نے قومی کانسل کا فارسی سٹیفیکٹ کورس بھی یہاں مطارف کیا ہے دو ہزار پانچ سے ہم نے ارادہ کیا کہ یہاں سے کورس شروع کرنا ہے قومی کانسل کا تو اللہ کے فضل سے دو ہزار چھے سے ہمارے پاس لگاتا ایک بہ ایک کورسس قومی کانسل کے برابر منظوری ملتی رہی دو ہزار چھے میں ڈپلومہ انڈ اردو شروع کیا اور اس کے بعد سٹیفیکٹ نارابک اور اس کے بعد ڈپلومہ انڈ آرابک شروع کیا تو گوشتہ سال ہمیں ڈپلومہ انڈ کمپیوٹر اپلیکیشن اور ملٹی لنگول ڈی ٹی پی کا کورس شروع کرنے کا بھی موقع ملہ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سارے ہندوستان میں صرف چھے مرکز میں ایک مرکز ہے جو سٹیفیکٹ ان پرشین کا کورس قومی کانسل کے جانب سے منظوری ملی ہے سی عبدالحکیم کالج کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے ہر شعبے میں مسلم طلبہ کے ساتھ ہندو طلبہ کی بھی بڑی تعداد موجود ہے لہٰذا قومی کانسل کے کورسوں میں بھی ہندو اور مسلم طلبہ مل جل کر تعلیم حاصل کرتے آ رہے ہیں کوئی فلمی گیتوں کو سمجھنے کے لیے اردو سیکھ رہا ہے تو کوئی تمیل اور اردو میں ترجمے کے غرص سے اردو زبان سیکھنا چاہتا ہے دوسری جانب قرآن مجید کو سمجھنے اور خلیجی ممالک میں روزگار پانے کے لیے چند طلبہ عربی سیکھ رہے ہیں اسی طرح قومی کانسل کا کمپیوٹر کورس بھی طلبہ کو اپنے جانب راغب کر رہا ہے نسی پیویل نے مجھے کافی پروساہن دیا اور جس کے وجہ سے میں ڈیپلومائن اردو ڈیپلومائن اربی اور ابھی نسی پیویل کا جو ملٹی لنگویل کمپیوٹر ایبیلٹی کے پروگرام ہے اس میں تاخلہ لیا ہوں اور اردو سیکھنے کے سورشے لگا تھا اچھا اچھے گانے نگمے اور جو کہانیاں ہیں اسے پڑھنے کا شوق رکھتا تھا لیکن یہاں آنے کے بعد تلفز میں کافی اچھا اظہار ہوا ہے میں نسی پیویل کورس ایکین کالج میں جان decis ہوں میرے نصی وانگیدے سین و انگانی کار دینوں کوچھنا کال سین و انگانی کار ہے سین و جیم چیم ہی کھئی کھئی دال دال زال رے دے جے جے ہمارے پاس تقریباً ہر سال اسی بچے جو ہے عربی سے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں جو اس کے دو کورسز ہیں ایک سرٹیفیکٹ ان عربی ہے ایک ڈیپلوما ان عربی ہے فنکشنل عربی ہے تو اس میں میں شروع ہی سے یہاں پڑھا رہا ہوں سی عبدالحکیم کالج میں ان سی پیوئل کے مختلف کورسوں سے اب تک تقریباً ساڑھے چار ہزار طلبہ نے استفادہ کیا ہے قومی کانسل کی کوششوں سے تمیلناڈو کے اس دور دراز علاقے میں اردو کی شمار روشن ہے موسیقی 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 موسیقی